دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں آیا ایر تراج گائیگوارڈ کا توفان اپنے خدرناک بلے بازی سے کیا آئرلینڈ کے گینبازوں کو پست گائیگوارڈ کے توفان میں سنجو نے بھی دیا بکھو بھی ساتھ دونوں بلے بازوں نے مل کر کھول کر رکھ دیا آئرلینڈ کے گینبازوں کے دھاگے وہیں رنکو نے بھی دکھایا اپنی بلے بازی کی بلے بازی بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں تو جاننے کے لیے انت تک بنے رہیے گا ہمارے ساتھ پہلے میچ میں ڈی ایل ایس میتھڈ سے جیت حاصل کرنے کے بعد جب بھارتی ٹیم دوسرے میچ کے لیے میدان پر اتری تو ان کو جھٹکا لگا اور ٹاوس آئرلینڈ کے پکش میں رہا اور ان کے کپتان نے پہلے گینبازی کرنے کا فیصلہ کیا جس کو کافی حد تک ان کے گینبازوں نے صحیح بھی ثابت کرنے کی کوشش کی لیکن بیک فٹ پر جاتے بھارتی ٹیم کو ایک بار پھر سے گائک وارڈ کا ساتھ ملا جن کا بکھو بھی ساتھ دیا سنجو سیمسن نے توز ہارنے کے بعد جب بھارتی ٹیم بلے بازی کرنے کے لیے میدان پر آئی تو بلے باز کی طرف سے لاجوا بلے بازی کی جھلکیت دیکھنے کو ملی جہاں یہ شسوی جیس وال نے بطور بلے باز کی اور تیزی سے سکور بورٹ کو آگے بڑھاتے نظر آئے اور جب یہ شسوی جیس وال کی گاڑی تیز گتی سے چل رہی تھی تو وہی ان کا ساتھ دے رہے تھے گائک وارڈ نے سنبھل کر بلے بازی کی لیکن تب ہی تیز گتی سے دوڑ رہے جیس وال کی گاڑی کریش ہو گئی اور ان کو ایک بار پھر سے پہلے ہی میچ کی طرح ینگ نے کیمپور کے ہاتھوں کیچ کروا کر واپس پویلین کا راستہ دکھایا آؤٹ ہونے سے پہلے اس بلے باز نے گیارہ گینوں میں 18 رن بنانے میں سفلتہ حاصل کی تھی جس میں دو چوکی اور ایک گگن چمی چھککا بھی شامل تھا جیس وال کے آؤٹ ہونے کے بعد بلے باز ہی کرنے آئے تلک ورما ایک بار پھر بھارتیہ ٹیم کو نراش کرتے نظر آئے اور پہلے ہی مقابلے کی طرح دوسرے مقابلے میں بھی ماتر ایک رن بنا کر واپس پویلین لوٹ گئے ان کو میک تھری نے ڈاک ریل کے ہاتھوں کیچ کروا کر واپس پویلین بھیجا لگاتار گرتے وکٹوں کے بیچ دوسرے چھوڑ پر کھڑے اپ کپتان ریتوراج گائک وارڈ اگھو سنجو سیمسن کا بھرپور سہیوگ مل اور چوتیس رن کے سکور پر دو وکٹ گوا چکے بھارتیہ ٹیم کے لیے ان دونوں کھلاڑیوں نے ستر رن سے ادھگ کی ساجہ داری کی جس میں لا جوا بلے بازی کرتے ہوئے پہلے ریتوراج گائک وارڈ نے اپنا ارد شتک پورا کیا اور یہاں تک پہنچنے میں اس بلے باز نے 49 گیندوں کا سامنا کیا جس میں انہوں نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے چوکے کی جھڑی لگا دی وہیں ان کا بکوی ساتھ نبھارے سنجو سیمسن ایک بار پھر ان لکی رہے اور چالیس رن کے نجی سکور پر بینجامین وائٹ کا شکار ہوئے اور بولڈ ہو کر وہ واپس پویلین لوٹ گئے ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ سنجو سیمسن نے اپنی اسپاری کی دوران لاجوا پانچ چوکے اور ایک گگن چوبی چھکا جڑا سنجو سیمسن کے آؤٹ ہونے کے بعد بلے بازی کرنے آئے وہ بلے باز جس کو بھارتی ٹیم اپنا نیا فینشر کے طور پر دیکھ رہی ہے جی ہاں یہ کوئی اور نہیں بلکہ رنگو سنگھ تھے جنہوں نے آتے ہی تابر توڑ بلے بازی کرنی شروع کر دیا اور بھارتی ٹیم کو ایک سممان جنہ کے سکور تک لے جانے میں ریتراج گائک وار کا بکو بھی ساتھ نبھایا یہ دیکھنا دلچسپ ہونے والا تھا کہ دوسرے ایننگ میں گن بازی کرنے آنے والی بھارتی ٹیم کس طرح سے بلے بازوں کے دوارہ دیے گئے اس لکشے کا بچاف کر پانے میں کامیاب ہو پاتی ہے اور اس مقابلے کو جیت کر سیریز اپنے نام کر پانے میں کامیاب ہو جاتی ہے ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آئرلینڈ کے ورود ہو رہے اس سیریز کو بھارتی ٹیم اپنے نام کر پانے میں کامیاب ہو پائے گی اپنی رائے ہمیں نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دے اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد